سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا بشرا بی بی تقریباً نو ماہاں جیل میں رہنے کے بعد رہا ہوئیں عمران خان کو توڑنے کا یہ حربہ بھی نکام رہا بشرا بی بی نے بھی کمال بہادری اور جرت کا مظاہرہ کیا بشرا بی بی ابھی جیل سے باہر آئی ہیں اور دو تین عورتیں آپس میں لڑنا شروع ہو گئی ہیں چاپلوسی برسگیر کی مٹی میں رس بس چکی ہے دوسری جانب عمران خان کو تین بجے اڈیالہ جیل سے اسلام آباد وکلا سے ملاقات کے لیے لانے کی بجائے اڈیالہ حکام اس کا متبادل حل نکالتے ہوئے عمران خان سے جیل میں ہی تین بجے سلمان اکرم راجہ فیصل فرید چودری اور شعیب شہن کی ملاقات کرانے کا فیصلہ کیا ہے وکلا کو بھی اس سے اگہ کر دیا گیا ہے جسٹس سردار اجاز احساق خان نے آج سماعت میں ریمارکس دیے کہ میں سیکیورٹی تھریٹس کی حقیقت کا بھی جائزہ لوں گا اور اس معاملے کی تہہ تک جاؤں گا اور تھریٹس الٹ جاری کرنے والے سے قرآن پر ہاتھ رکوا کر پوچھوں گا کہ واقعی سیکیورٹی تھریٹس تھے یا ایسے ہی الٹ جاری کر کے ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی یہ ہیں ہمارے سٹیٹ بینک کے گورنر پاکستان پاکستان میں یہ زمینی خدا بنے ہوتے ہیں لیکن امریکہ میں بیچاروں کے حالات دیکھئے سب اشرافیہ یہ بات یاد رکھیں کہ غلاموں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی پاکستان میں عوام کو کم تر سمجھنے والے یہ اشرافیہ خود امریکہ یا مغربی ممالک میں جاتے ہیں تو اگلے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں ملحظہ فرمائے اور محضوظ ہوں کہ یہ پاکستان کی عزت ہے کیا یہ پاکستان میں ان کے ساتھ ایسا ممکن ہے